بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ہفتہ علاقہ بدر کے چھر نو مستحق افراد کو بندیاں جس میں فروڈ، سترکاری، ہر اکمال، نمکین، ماہ سامان، چائے، ماہ سامان، ادرک لحسن، پیاز وغیرہ پر مشتمل بندیوں کی تقسیم عمل میں آئی جس پر چودہ لاکھ اڑسٹھ ہزار آٹھ سو روپے خرچ کیے گئے واضح ہو کہ سب عبد المال چند مہینوں سے ایسے افراد کو جو لوگ ڈاؤن اور کوویٹ کی وجہ سے یا کسی اور آفت کی وجہ سے روزگار سے محروم ہو گئے تھے ایسے افراد کو بندیوں کے ذریعے روزگار لگا کر دیا جا رہا ہے حضرباد کے مختلف علاقوں ملک پیٹ، چمپا پیٹ، ٹولی چکی، عدتہ پور، بندلا گڑا اس کے علاوہ زہیر آباد، ہمناباد، سداسی پیٹ، سنگارڈی، گلبرگا، بیدر کے مختلف سنو علاقوں کے رہنے والے افراد کو ایک ٹھیلا بندی معا سامان جس کی قیمت پندرہ ہزار تین سو روپے ہے مفت فراہم کی گئی اب تک 939 بندیوں کی تقسیم عمل میں آ چکی ہے جس پر ایک کروڑ چھپن لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو روپے کے اخراجات کی جا چکے ہیں مختلف علاقوں کا سروے جاری ہے جس کے ذریعے حقیقی مستحق کو روزگار فراہم کیا جائے گا صفابت المال نے اپنے مضبوط سروے ٹیم کے ذریعے شہر حدرباد کے مختلف علاقوں کا سروے کر کے ایسے افراد کو تلاش کیا جو حقیقی مستحق ہیں مختلف لوگوں کی مختلف ضروریات کو باقاعدہ تحقیق کے بعد پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس ہفتہ صفابت المال کی جانب سے مندرزیل شعبجات میں انیس لاکھ بہتر ہزار ایک سو پچاس روپے سے زائد خرچ کیے گئے ایک سو تیس بیواؤں میں دو لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو روپے کے وظائف جاری کیے گئے سولہ مستحق افراد میں اکتیس ہزار روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے دو بیماروں میں تیرہ ہزار روپے وظائف کی تقسیم عمل میں آئی ہنگامی امداد کے طور پر ایک بیمار کے لیے بیس ہزار روپے طبی امداد کی گئی ایک طالب علم پر ایک ہزار ایک سو روپے خرچ کیے گئے ٹوس ایس ایسی امتحانات کے سلسلے میں دو لاکھ چھپن ہزار تین سو روپے اسکولی فیس ادا کی گئی ایڈلٹ ایڈریسی پروگرام کے دہت پڑھنے والے طلبہ پر بائیس ہزار سے زائد خرچ کیے گئے تیرہ افراد میں ستہ ون ہزار غربہ امداد کی گئی نو افراد کے لیے انسٹھ ہزار روپے سے زائد خود روزگار اسکیم میں خرچ کیے گئے پانچ ہزار سے زائد فوڈ پیکٹس کی تقسیم عمل میں آئی نو ہزار روپے مالیتی گوشت کی تقسیم عمل میں آئی معذورین میں امداد بلانکٹس کی تقسیم کووڈ میڈیکل ہیلپ وغیرہ شعبجات میں بعد تحقیق امداد چاری گئی اس کے علاوہ سفہ بدلمال دو سو اسی ایتیم بچوں کی تعلیمی کفالت کرتا رہا ہے اس افتادہ سی ایتیم بچوں کی فیس پر چوپن ہزار روپے سے زائد خرچ کی گئے سال دو ہزار اکیس تا بائیس تیس لاک پچیسی ہزار روپے سے زائد خرچ کی جا چکے ہیں سفہ بدلمال کے ذریعے احتمام بے ہنر افراد کو ہنرمن بنانے کے غرصے سیٹوین سرویس سنٹر کے ذریعے مختلف علاقوں میں سنٹر قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پر موبائل ریپیرنگ نیٹ ورکنگ ویب ڈیزائننگ ڈی ٹی پی ورک سی سی ٹی وی انسٹالیشن وغیرہ بہت سے ایسے کرسس سکھانے کے لیے ماہر اساتذہ کا انتظام کیا جا رہا ہے سفہ بدلمال کے جانب سے دس مجتحق خواتین میں روزگار فراہمی کے تحت دس سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی سفہ بدلمال کے جانب سے دو مستقل میڈیکل سنٹر عابدہ کلینک سنگرنی کورنی اور ہیلکیر سنٹر کشن باغ چلائے جا رہے ہیں جہاں پر روزانہ مریض رجوع ہوتے ہیں اس ہفتہ تین سو سزائد بیماروں کی مفتشخیص کی گئی اور مفت دواؤں کا انتظام کیا گیا اس کے علاوہ مستقل موبائل کلینک ہیں جو پوری شرح ہیدرباد کے اعتراف اور کناف کے سلم بستیوں میں روزانہ کے حساب سے ہر ماہ 26 میڈیکل کامپ جس سے مستحق بیماروں کی مفتشخیص اور ایک ماہ کے لیے شوگر بی پی استما وغیرہ کی مکمل دوائیں فراہم کی جاتی ہیں اس ہفتہ چھے مختلف علاقوں دکن مشن سکول ٹپاچہ بوترا مدرسہ بحلوم بابنگر سی بلاک مزید شریفہ محمود یا قدپورا رائزنگ سن گرامر سکول جرپلی صفحہ سنٹر روشن کارنڈی وٹے پلی اور زینب خاتون ٹیرین سنٹر میں مفت میڈیکل کامپ کا انعقاد عمل ملا گیا ان کلینک سے 255 مریضوں کی مفتشخیص کی گئی اور ایک ماہ کی مکمل دوائوں کا انتظام کیا گیا اس طرح سارانہ صفحہ کی جانب سے ایک لاکھ سے زائد مریضوں کی مفتشخیص اور دوائوں کا انتظام کیا جاتا ہے سارانہ اعتبار سے طبیعی امداد میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے سے زائد خرچ کی جاتے ہیں اسی طرح دائیگنوزٹک سنٹر ہے جسے صفحہ موبائل کلینک اور ہیلتھ کیر سنٹر سے روجہ ہونے والے مریضوں کی مکمل ٹیسٹ بغیرہ مفت کی جاتے ہیں جس پر سارانہ پندلہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زائد کے اخراجات آتے ہیں اس ہفتہ صفحہ دائیگنوزٹک سنٹر سے ایک سو بیالیس مریضوں نے استفادہ کیا اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں صفحہ کے خدمات مستقل جاری ہیں ایمبولین سرویس سیلنڈرز اور کانسنٹریٹرز کی مفت فراہمی پر ہر ہفتہ پندرہ تا بیس ہزار روپے خرچ کی جاتے ہیں اس طرح سارانہ اعتبار سے دو لاکھ سے زائد صفحہ سیلنڈر اور کانسنٹریٹر پر خرچ کی جاتے ہیں اس ہفتہ بیماروں کے لیے تیس کانسنٹریٹرز اور سیلنڈرز کا انتظام کیا گیا صفحہ بدلمال کی جانب سے علاقہ کشنباغ مزید اشرف کریم نو نمبر کے اطراف و اکناف کے رہنے والے غریب مستقل افراد کے لیے مایکرو فائننس کا نظام چلایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کو بلاسودی قرض جاری کیا جاتا ہے جس میں پانچ تا دس ہزار روپے دا قرض دیا جاتا ہے ایسے چھوٹے کاروباریوں کو اس ہفتہ پینسٹھ ہزار روپے قرض جاری کیا گیا واضح ہو کہ سلسلہ چھ سالوں سے جاری ہے جس سے اب تک دو ہزار دو سو چودہ افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں ان کے لیے اب تک ایک کروڑ پچپن لاکھ تیس ہزار چھ سو اکیسی روپے قرض جاری کیا جا چکا ہے صفحہ بدلمال کے ذریعے اتمام شہر حدرباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مقصلہ وین کا انتظام کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور مطمول افراد کے لیے رقم کے ذریعے مقصلہ وین کے سہولت مہیا کی گئی ہے اس ہفتہ شہر حدرباد کے مختلف علاقوں کے رہنے والے تین مییتوں کے لیے مقصلہ وین کا انتظام کیا گیا اب تک جملہ ایک سو تیس افراد کے لیے مقصلہ وین کے ذریعے تجیوز تکفین کی گئی اس کے علاوہ انفرادی طور پر پانچ افراد کی تجیوز تکفین کا انتظام کیا گیا صفہ ودلمال کی جانب سے شہر حدرباد کے تین دواخانوں عثمانی ہسپٹل افزلگن داروشیفہ دواخانہ چار مینار اینٹی ہسپٹل کوٹی میں تھنڈے فلٹرڈ پانی کے پلانٹ نصب کر دیئے گئے اس ہفتہ تین دواخانوں کے مریضوں میں چونتیس ہزار پانس سو لیٹر تھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر صفہ ودلمال شاخ کامٹی ناکپور کے ذریعے تمام تین غریب مستحق میں مہانہ راشن دیا گیا اور ایک بچی کوئی دواؤں کے ذریعے طبی امداد کی گئی اس کے علاوہ دو معذول ان کی چونتیس سو روپے مالیتی دواؤں کے ذریعے طبی امداد کی گئی صفہ ودلمال شاخ بحیسہ کے جانب سے ایک حامل عورت کی ولادت کے وقت ہسپٹل کے اخراجات کے لیے روپیوں کے ذریعے امداد کی گئی سلک حادثے میں زخمی ہونے والے ایک لڑکے کے لیے چار ہزار روپے کے ذریعے طبی امداد کی گئی صفہ ودلمال شاخ اٹنور کی جانب سے حرما کی طرح جاریہ ماہوی مستحق بارہ بیواؤں و معذول ان میں فیکس تین سو روپے جملہ تین ہزار چھ سو روپے کے وضائف جاری کیے گئے اس کے علاوہ غریب مستحق لڑکیوں کی صلاحیتوں اور ان کو خودمکتفی بنانے کی غرض سے ٹیلرینج سنٹر کا افتتہ عمل ملایا گیا اسی طرح پیر سے معذول ایک شخص کے عیادت کی گئی اور صفہ شاخ اٹنور کی جانب سے ان کے علاج کا انتظام کیا گیا صفہ ودلمال شاخ عادل آباد کے ذریعے اتمام ایک غریب مستحق لڑکی کی شادی کا مکمل انتظام کیا گیا اسی طرح ایک اور مستحق لڑکی کی شادی میں اشیاء ضروریہ کے ذریعے امداد کی گئی صفہ ودلمال شاخ اور انگباد کے ذریعے اتمام کینسر ہاسپٹل میں چلائے جا رہے ہیں ناشتے کے لنگر کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ چوبیس مستحق خاندانوں میں بکرے کے گوشت کی تقسیم عمل میں آئی صفہ ودلمال شاخ زہیر آباد کی جانب سے ایک سو ستر بیواؤں اور معذولین میں فیکس چار سو روپے جملہ اڑسٹھ ہزار روپے کے وضائف تقسیم کیے گئے ناظرین صفہ ودلمال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانسو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچا جا سکے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اپنے گھروں پر صفہ کا چیارٹی باکس رکھ لیں ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بضرورت سامان صفہ ودلمال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں صفہ ودلمال کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.صفہ ودلمال.org ملاحظہ فرمائیے صفہ ودلمال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور اکابل علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ